اپنا خیال رکھنا بدلہ زمین کا رنگ اور روپ اور آسمان بدل گیا چھپکی ذرا سیاہ کی سارا جہاں بدل گیا جہاں ہم آج ایسا ہی ایک پسانہ لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ کی ذرا سی بھی نظر ہٹی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس جرم کی شکل پہچاننے میں تیر کر دیں جو اکثر راستوں میں حادثوں کی شکل میں نظر آتا ہے لیکن اس کے گزرنے کے بعد جو نشان دکھتے ہیں ان سے تحشت ہی پیدا ہوتی ہے اس دل دہلانے والی بارداد کا خلاصہ ایک بار پھر ملک میں ہنگامہ برپا کرنے کے لیے کافی تھا ایک بار پھر پورا ہندوستان ایک ہی بات کو لے کر اور علجتہ دکھائی دیا کہ آخر ایسی گھنوانی بارداد کب تک یوں ہی لوگوں کو سر سے پاؤں تک چھک چھوڑتی رہیں گی جو تین لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ وہی تین لوگ ہیں جن کو پیڑت پریوار نے پہچانا تھا اور ایسا انہوں نے نا کیول تھانا پولیس کے سامنے کہا بلکہ جب ہم لوگ دو دن پہلے بلند شہر گئے تھے تو وہ ہمارے سامنے بھی انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ تین لوگ اس میں تھے ایک بار پھر اسی بات کو لے کر بحث چھڑ گئے کہ اتر پردیش پولیس کا اتنا بڑا عملہ آخر کس کام کا یہ بھیڑ اور اتر پردیش پولیس کے عالی افسرز لے کر ادنا سپاہی تک اس واردات کے خلاصے کے بعد سے ہی اس علاقے میں ڈٹے ہوئے ہیں جہاں رات کے اندھیرے میں درندوں نے وحشی بن کی حد پار کر دی اور ایک پریوار کو بندھک بنا کر اس کا سب کچھ لوٹ لیا اور جیسے ہی یہ واردات اس علاقے سے نکل کر سرکھیوں کا حصہ بنی بس تب ہی سے ڈلی سے لے کر لکھناؤں تک پولیس کا قدم تال شروع ہو گیا باقی جو لوگ ہیں ان کے نام سفشت ہو گئے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پریاس جاری ہے اسٹی ایف بھی لگی ہوئی ہے اسٹی ایف کی ٹی میں لگی ہوئی ہیں لوکل پولیس کی ٹی میں لگی ہوئی ہیں طرح طرح کے جو ہمارے رسورسز ہیں ان سب کا استعمال کر کے ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں واردات کے محض 48 گھنٹوں کے بھیتر ہی پولیس کے سر اور تصویروں کے رخ بدلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کی دھر پکڑ شروع ہو گئی جن پر اس گھنانی واردات کو انجام دینے کا ذرا بھی شک تھا لیکن جب پولیس پکڑے گئے لوگوں کی حقیقت سے روبرو ہوئی تو اس کی حیرانی کا ٹھکانہ نہیں رہا کیونکہ اس کے سامنے ان لوگوں کا ایک ایسا سچا رہا تھا جس پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا حالانکہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کسی بھی گنہگار کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں کو پولیس نے گینگ ویپ جیسے گھنانی واردات میں شامل ہونے کے سلسلے میں پکڑا تھا اور جن کی شناکت کے ساتھ ساتھ ان کے طور طریقوں کے بارے میں اس پیڑی پریوار نے پولیس کے سامنے خلاصہ کیا تھا وہ پولیس کے لیے بھی بے حد چونکانے والا تھا گرفت میں آئے رئیش کی نساندہی پر پولیس باقی کے آروپیوں کی تلاش کے لیے الگ الگ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے لیکن آروپی لگتار اپنے ٹھکانے بدل رہے ہیں پولیس کو شک ہے کہ اس واردات کو باوریہ یا پھر ایکسل گینگ کے بدماشوں نے انجام دیا ہوگا لیکن یہ سبھی باتیں اب باقی کے آروپیوں کے گرفتاری کے بعد ہی صاف ہو پائیں گی جی ہاں باوریہ گینگ پولیس بھی اسی نام کو سن کر چونکی اور اس نے اپنی تحقیقات کا دائرہ بھی پھیلا دیا کیونکہ اس گینگ کا اب تک جو ریکارڈ پولیس کے پاس موجود ہے اس میں کبھی بھی اسے ایسی کسی باردات میں ہونے کا کوئی نشان کبھی نہیں ملا تین ابھی ابھی ابھیکت کرتار ہو چکے ہیں اور باقی ابھیکتوں کی ابھی تلاش جاری ہے کچھ لوگوں کی فوٹوگرپس بھی ہمارے پاس ہیں ان کے نام پتہ ہمیں مل گئے ہیں اور ان کی بھی ہم بہت جلدی ان کو ٹریز کر لیں گے ٹریک کر رہے ہیں بھی تلال کئی ٹیمیں ابھی بھی پورے پردیش میں اور باہر گئی ہوئی ہیں اسٹی ایف بھی کام کر رہی ہے اس کے اوپر پولیس نے بلند شہر کے گھنونے گینگ ریپ کے سلسلے میں اب تک پندرہ لوگوں کو حراست ملے کر پوچھتاش کا سلسلہ آگے بڑھایا اتر پردیش پولیس کے سوطروں کی مانے تو اس باردات میں جن تین لوگوں کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے دو لوگ ایسے ہیں جن کی پہچان باوریہ گینگ کے گرگوں کے طور پر ہوئی ہے اور اس شناکت کے سامنے آنے کے بعد سے ہی ہر کوئی اس بات کا پتہ لگانے میں جھٹ گیا ہے کہ آخر یہ کون سا گینگ ہے یہ کہاں سے آیا اور سب سے بڑا سوال آخر یہ باوریہ ہیں کون ہم اس گینگ کا پورا سچ آپ کے سامنے لائیں اس سے پہلے ذرا کچھ ایسی تصویریں ضرور اپنی نظروں میں بٹھا لیجیے جنہیں آپ نے کشتوں میں کئی بار اپنی ٹی وی سکرین پر اُبھرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور ان کے کارناموں کے بارے میں بھی سنا ہوگا ان تصویروں میں آپ کو کچھ نکاب پوش نظر آ رہے ہوں گے جن کے بدن پر بس گہنے بھر کو کپڑا ہوتا ہے اس گروہ کے لوگوں کے پاس آپ کو ہر ویسا ہتھیار بھی نظر آ سکتا ہے جس سے کسی بھی انسان کی جان جا سکتی ہے اور انہی تصویروں میں یہ بھی گواہی مل جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنے کام کو انجام دینے میں کتنے ماہر ہیں پھر چاہے وہ تالہ توڑنا ہو یا پھر دروازے کا مضبوط سے مضبوط لوگ انہی تصویروں میں یہ بھی آپ کو نظر آئے گا یہ لوگ کس طرح بے خوف انداز میں کسی گھر میں گھستے ہیں وہاں کا پورا جائزہ لیتے ہیں اور پھر چھوٹا یا پڑا کسی بھی سامان کو اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے اسی طرح خاموشی سے نکل جاتے ہیں جس خاموشی کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئے تھے دراصل یہی ہے باوریا گینگ کا ایک چہرہ اس گینگ کے کتنے مکھوٹے ہیں اور اس کا کام کرنے کا کیا طریقہ ہے ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پردہ اٹھائیں گے لخنو سے اتکرچ اور بلند شہر سے برجیش تیواری کے ساتھ آنند ٹیواری نویٹا آئی بین سیون پرورتہ کی انتہاں تک جاتا ہے یہ باوریا گینگ اب سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ باوریا گینگ ہے کیا یہ گینگ کہاں سے زمانے کے سامنے آیا اور اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جب تک ان باتوں کا خلاصہ نہیں ہوگا پتا کیسے چلے گا کہ آخر یہ گینگ ہے کیا اور اس کو کیوں اس قدر خوف فینالے کے لیے جانا جانتا ہے ایسی تصویروں سے تو آپ اچھی طرح سے واقف ہیں ان کا سچ بھی آپ سے چھپا نہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تصویر سامنے کیسے آگئی لیکن ابھی آپ کو یہ جاننا باقی ہے کہ ان تصویروں میں جن لوگوں کو آپ حرکت کرتے دیکھ رہے ہیں وہ کون ہیں کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں جب بھی ایسی تصویروں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو اس خلاصے کے ساتھ کی چوری اور سین ماری کی بارداد کو انجام دینے والے شاتر کچھا بنیان گروہ کے لوگوں نے فلا علاقے میں چوری یا سین ماری کی بارداد انجام دی اور ان کی اس بارداد کے خلاصے کے بعد سے ہی پورے علاقے میں دہشت کا عالم ہے اس گینگ یا گینگ کے لوگوں سے دہشت ہونا بہت لازمی ہے کیونکہ اس گروہ کا پہلا اصول ہی ہے کہ جو سامنے آئے اسے پہلے ختم کر دو اور ان کے پاس موجود یہ ہتھیار ہوتے ہی اسی لیے ہیں دراصل کچھا بنیان گروہ پاوریا گینگ کا وہ حصہ ہے جو شہروں میں یا گھنی آبادی کی بستیوں میں چوری اور لوٹ کی بارداد کو انجام دیتا ہے سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ باوریا بلا کیا ہے تو ہم بتائیں اس سے پہلے زرہ اتر پردیش پولیس کے عالی افسر رہ چکے وکرم سنگھ کی بات کو سن لیجی یہ زمانے سے یہ ایکٹیو ہیں آزادی کے پہلے ان کو گھومنتی ٹرائبز اور اس کے بعد آزادی کے بعد ان کے ویوستھاپن اور روزگار کے افسر اپلپت کرائے گئے تھے جس سے کہ یہ جرائم کا پیشہ چھوڑ دیں اور ان کے ہتھیار کیا ہوتے تھے آس پاس کے پیڑوں کی ٹہنیاں بدن پہ تیر لگانے کا کیول یہی ادیش یہ ہوتا تھا کہ آپ جب ان کو پکڑیں تو یہ فسل کر کے یہ بھاگنے کا پریاس ان کا سفل ہو جائے جی ہاں یہ ایک ایسی جماعت ہے جو خانہ بدوش گھوم گھوم کر چوری اور لوٹ کی واردات کو انجام دیتی ہے اصل میں یہ ایک جن جاتی ہے جو آبادی سے دور رہ کر آباد بستیوں کے کسی آباد مکان کو پرباد کرتے ہیں ہنٹو جاتی کے لوگ ہیں لگاتار ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں ایک ستھان پر ستھر ہو کے نہیں رہتے واردات کرنے کے بعد جگہیں بدل دیتے ہیں دور چلے جاتے ہیں موڈس اوپر انڈی ان کا لگ بھگ وہی ہے جو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی گاڑی کو کسی لوہی کی چھڑ سے یا کسی سے پھینک کے ان کو روکا روکنے کے بعد اچانک ان کے اوپر حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے لوٹ پارٹ کی پولیس کے پاس موجود اس گینگ کے ریکارڈ پر یقین کریں تو یہ گروہ چوری یا لوٹ کرنے والے کسی بھی دوسرے گروہ سے بہت الگ ہوتا ہے اس گروہ کے لوگ اصل میں بہت بے رہم ہوتے ہیں اس لیے یہ لوگ جہاں کہیں بھی واردات کرنے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ہتھیار ضرور رکھتے ہیں اور اگر کوئی بھی ان کی واردات کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے یا ان کے سامنے بھی پڑ جاتا ہے تو اس کا زندہ بچنا قریب قریب ناممکن ہو جاتا ہے پورا داباد میں اسی پرکار کی گھٹنا گھٹت ہوئی تھی لیکن جب اس پرکار کی گھٹنا دس سال پہلے میں بتا رہا ہوں دو ہزار پانچ کی چار لوگوں کی ہتیا پورشوں کی کی تھی اور محلاؤں کے ساتھ اس پرکار کا جگھن نے کرتے بھی کیا تھا پکول پولیس افسر یہ گروہ عام طور پر پشٹمی اتر پردیش ہریانہ اور راجستان کے علاقوں میں لوٹ کی واردات کو انجام دیتے رہے ہیں اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ واردات کے موقع پر یہ گروہ کسی نہ کسی کی حتیات ضرور کر دیتا ہے اور یہی بات اس گروہ کے لیے دہشت پھیلانے کا کام کرتی ہے جہاں پر بزرگ زیادہ رہتے ہیں جہاں پر محلائے زیادہ رہتی ہیں وہاں پر اس پرکار سے ان کو پہلے قبضے میں کرنا اور اس کے بعد چوٹ کرنا کنپٹی پر چوٹ کرنے کا ماتر یہی اترش ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو جائے مگر جس وقت بلند شہر گینگریپ کے ماملے میں اس گروہ کے لوگوں کے شامل ہونے کا ذکر آیا تو سب ہی بری طرح سے چونک گئے کیونکہ پچھلے پچاس سالوں کے دیہاس میں اس گروہ کے لوگوں نے پورے کے پورے پریوار کے حتیاتوں کی اس کے ثبوت تو ملتے ہیں لیکن اس بات کا ایک بھی ثبوت نہیں ملتا کہ اس گروہ کا کوئی گرگا کسی بھی واردات کے موقع پر کسی محلہ یا لڑکی کی اسمت پر ڈاکہ ڈالے بلند شہر ہائیوے پر جو ہیوانیت ہوئی اس میں جس گینگ کا نام سامنے آیا اس نام کو سن کر پورے اتر پدیس پولیس کے بھی ہوش فاقتہ ہو گئے کیونکہ اس گینگ کی دہشت نہ صرف اس علاقے میں تھی جہاں ایک ماں اور بیٹی کو درندی کا شکار بنائے گیا بلکہ اس گینگ کی دہشت پورے اتر بھارت میں فیلی ہوئی ہے یہی بجے ہے کہ اب اتر پدیس پولیس نے اپنی جانچ کا دائرہ پشمی اتر پدیس سے بڑھا کر باقی کے کئی اور راجوں تک بڑھا دیا ہے تاکہ باقی آروپیوں کو بھی جیل کی سالاکھوں تک پہنچا جا سکے ایک باردات نے اس گروہ کو اور بھی بری طرح سے بدنام کر دیا جو پہلے ہی اپنی بے رہمی کی وجہ سے بدنام تھا ظاہر ہے کہ پولیس کا کام اس لیے اور بھی زیادہ بڑھ گیا اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ ایسے گینگ ایسی باردات اور کہاں کہاں انجام دے چکے ہیں یا پھر دینی کی فراک میں گھوم رہے ہیں لخناؤں سے اتکرش چطور ویدی اور دلی سے دیبک بیشت کے ساتھ آنن تیواری نویڈا آئی بی این سیون اپنی بربرتہ کے لیے بدنام باواریا گینگ کی کیا ہے موڈوس آپرینڈی اس کے لیے کرنا ہوگا آپ کا تھوڑا سا انتظار کیونکہ کلائمیکس ہے بریک کے اس پار آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا کہ آخر یہ باواریا کیا بلا ہے ظاہر ہے اب آپ یہ بھی جاننے کے لیے بیتاب ہوں گے کہ آخر یہ گروہ ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کی اتنی دہشت اس علاقے میں پھیل جاتی ہے جہاں جہاں ان کے قدم پڑھتے ہیں یعنی اس گروہ کی موڈوس آپرینڈ تو چلیے آپ کو باواریا گینگ کا پورا چال چلن بھی دکھاتے ہیں پولیس کے ہی آلاف سر بتاتے ہیں کہ 1993 سے لے کر 1996 تک اس گروہ نے پورے علاقے میں زبردست آتنگ پھیلا رکھا تھا خاص طور پر حریدوار سہارنپور لنک روڈ پر ان کا بچھرن پورے نہ کیوئے اتر پردیش میں ہے بلکہ نورڈن انڈیا میں صدرن انڈیا تک ان کا بچھرن ہوتا ہے اور یہ واضح کر کے بھاگ جاتے ہیں اس لئے پکڑ میں نہیں آتے ہیں اب یہ گینگ پکڑ میں آیا ہے تو ہم اس کو بلکل انتین چھوڑ تک ہم جائیں گے ان کے پیچھے خلاصہ یہی ہے کہ باوریا گینگ کے تین چہرے ہیں جنہیں پولیس نے ابھی تک دیکھا ہے اسی گینگ کا حصہ ایک ایسا بھی گینگ ہے جس کے نشانے پر اکثر ہائیوے ہوتے ہیں جہاں اس گروہ کے لوگ اکثر لوٹ پارٹ اور حتیہ جیسی سنگین وارداتوں کو انجام دیتے ہیں اسے ایکسل گروہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر یہ گروہ اپنے نشانے پر لینے والے واہن کو ایکسل کے ذریعے ہی روکتا ہے ان کی موڈن سمبر ہے جس پہ آپ نے پرکاش ڈالا ہے گاڑی کے آگے ویل کیپ پھیک دینا جب تھن سے آواز آتی تو ڈرائیوے سوچتا ہے کہ شاید کوئی پارٹ گر گیا ہے لیکن پہلے سے اگر فلیس ستر کرنے کے اگر یہ راستے میں ہوتا ہے تو رکیے مت آپ کی وینڈ سکرین پہ انڈا پھیک دینا وائپر آپ چلائیں گے تو وہ اور دھنلا ہو جائے گا روک کر کے اس کو صاف کرنا اسی گینگ کا دوسرا وہ حصہ ہے جو دور دراج اور قصبے میں جا کر لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دیتا ہے جسے شہری زبان میں اکثر لوگ کچھا بنیان گروہ کے نام سے بھی جانتے ہیں جبکہ ان کا تیسرا گروہ ٹرینوں اور بسوں میں زہر خورانی کا کام کرتا ہے ان کی موڈس آپرینڈی بہت حیران کرنے والی ہے دیپاولی کے روز پوچھا پارٹ کر کے یہ گروہ اپنا گھر چھوڑ کر باردات کے لیے نکلتے ہیں جس شہر دہات یا زلے میں یہ دھوا بولتے ہیں اسی کی آبادی سے باہر یہ اپنا ڈیرہ ڈالتے ہیں بھیق مانگنے، کڑا بیننے یا پھر پھیری لگا کر سامان بیچنے کے بہانے یہ اپنے شکار کی تلاش کرتے ہیں اور ایک رات میں ایک ساتھ کئی جگہوں پر دھوا بولتے ہیں اپنے ڈیرے سے نکلتے وقت یہ پوجہ کرتے ہیں یہ گروہ اپنے پاس ہتھیار نہیں رکھتا واردات سے پہلے کچھ دوری سے ہی ڈنڈوں اور سریوں کا انتظام کرتا ہے موقع واردات سے پہلے یہ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں اور صرف کچھا بنیان پہن کر واردات کرتے ہیں گروہ کے گرگے واردات سے پہلے شریر پر تیل ملتے ہیں تاکہ پکڑے جانے پر پھسل جائیں شکار کے گھر دھوا بولتے ہی لوٹ پارٹ سے پہلے یہ گروہ ہتھیار اور مارپیٹ کا دور شروع کر دیتا ہے واردات کے لیے گروہ 8 سے 10 لوگوں کی ٹولی بنا کر نکلتا ہے اور یہ لوگ کوڑ بھاشا میں باتچیت کرتے ہیں ہتھیار مارپیٹ اور لوٹ کرنے کے بعد یہ لوگ موقع پر یا اس کے آسپاس شوچ بھی ضرور کرتے ہیں رات بھر واردات کرنے کے بعد صبح تک گینگ کے تمام لوگ اپنے ڈیرے پر لوٹ جاتے ہیں ظاہر ہے اس گروہ کی انہی خاص باتوں نے انہیں ملک کے دوسرے کسی بھی گروہ سے الگ پہچان دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بلند شہر کے گینگ ریپ کی واردات نے اس گروہ کو بدنامی کا نیا اور تازہ کلنگ بھی دیا ہے رجیش تیواری اور دیپک بشت کے ساتھ آنند تیواری نویڈا آئی بی این سیویل تو اب آپ اپنے آس پاس ایسے انجان لوگوں سے ملیں تو ذرا سنبھل جائیں ہو سکتا ہے جرم شکل بدل کر آپ سے روبرو ہو رہا ہو تو آج کے فسانے میں بس اتنا ہی لیکن آپ اپنا خیال رکھیں موسیقی